السلام علیکم جی ویلکم ٹو اینا در دھماکہ دار ویڈیو افمیس پائیسی ریو میں ہوں آپ کے ساتھ ماری علی امید کرتے ہوں کہ آپ خیر و حافظ ہوں گے سانیہ مرزا کی امبانی اس کے گھر میں اہم ترین ملاقات بلکہ خفیہ ملاقات کیا سانیہ مرزا دوسری شادی کرنے واپس انڈیا گئی ہیں اور ان کا تعلق امبانی کی جو ہے فاملی سے آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کرے گا سانیہ مرزا انڈیا کا ایک ایسا سٹار ہے جو کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوا اور اس کی روشنی جو ہے وہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسپیشلی سپورٹس کے میدان میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا کہ سانیہ مرزا جیسا سٹار ایشیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا سانیہ مرزا کروڑوں کی عبادی میں صرف ایک ہی ہے لیکن سانیہ مرزا شادی شدہ زندگی میں دھوکہ کھا گئی مندے کو نہیں پہچان پائیں انسان کو نہیں پہچان پائیں پیار محبت کے بہکاوے میں آگئیں اور جانتے بوچھتے کہ ایک انسان شاید ریٹ فلائگ ہے ہم شادی کر لیتے ہیں پیار کر لیتے ہیں اور زندگی میں دھوکہ کھا لیتے ہیں سانیہ مرزا کی جگہ اگر سنہ جاویت نہ لیتی تو کوئی اور لے لیتا ہے کیونکہ بندے بدلتے رہتے ہیں جو شخص بدلنے کا عادی ہے وہ ہر ایک کو بدلتا رہتا صرف وہ برقرار رہتا اور اس کی عادتیں گندی عادتیں برقرار رہتی ہیں اب سانیہ اور شعب کے درمیان آپ کو پتا ہے معاملات پہلی بار خراب نہیں ہوئے تھے بہت دفعہ سانیہ کی بہن اس بات کو اپنے ویلوگ میں اجاگر کر چکی ہیں کہ متعدد بار فیر پکڑے جاتے ہیں لیکن میری بہن جو ہے وہ اگنور کرتی ہے سمجھاتی ہے کہ بس چھوڑ دو پتا چل گیا ہے تمہارے بچہ ہے ماں بھی سمجھاتی ہیں ان کی لیکن پھر بھی سمجھ نہیں آتے اب سانیہ مرزا بھی دوسری شادی کے لئے تیار ہیں اور کچھ قریبی دوستوں نے انکشاف کیا ہے کہ سانیہ مرزا ممبئی میں کسی خاص دوست کے ساتھ جو ہیں وہ دیکھی گئی ہیں یہ وہی دوست ہیں جو دوبئی میں بھی ان کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں سانیہ مرزا اپنی لائف کے ساتھ سوشل میڈیا پر بہت ساری چیزیں شیئر کرتے ہیں اپنی لائف کو شیئر کرنا شروع ہو چکی ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ زیادہ شیئر تب آپ انسان کرنا شروع کرتا ہے جب کسی کو دکھا کر جلانا ہو تو اپنے بیٹوں کو ہمیشہ سوشل میڈیا سے دور رکھا ہے سانیہ نے لیکن جب سے خلالی ہے اور شویب اپنے بیٹے سے ملنے سے کاثر ہے تب سے جو ہے سانیہ مرزا زیادہ اپنے بیٹے کی تصویریں لگا کر ایک بندے کے دل کے اندر یہ بات پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ تم نے بہت غلط کیا ہے لیکن اس بار جو انیتہ امبانی کے گھر شاندار ایونٹ ہوتا ہے جہاں پر سانیہ مرزا نے شرکت تو کی لیکن سوشل میڈیا پر کچھ زیادہ پوسٹ نہیں کیا بڑی عجیب سی بات ہے اب سانیہ مرزا کہیں جائیں تو چھپ تو نہیں سکتا وہ جاتی ہیں جہاں پر تو خبر پہلے بن جاتی ہے تقریب موجود سپورٹ پرسنس نے جو ہے سانیہ مرزا کے ساتھ پکچرس لیں ویڈیوز شیئر کی سوشل میڈیا پر تو پتا چلا کہ سانیہ کسی خاص دوس کے ساتھ وہاں پر بزی ہیں اور یہ اہم ملاقات جو ہے امبانیز نے کروائی گیا ان کو بھی انوائٹ کیا گیا ہے اب یہ دوست کون ہے اور کیا سانیہ اس کے ساتھ جو ہے دبائی میں بھی ملاقات کر چکی اپنی والدہ کو بھی دبائی میں ملوات چکی اور ان کو دبائی سے ملوایا ہے یا یہ انڈیا میں ہی رہتے ہیں یہ تو ایک مسٹری ہے سانیہ مرزا کی دوسری شادی کی خبریں کافی دنوں سے گردش میں ہیں مختلف کینڈیڈیٹس کی سامنے آئے لیکن اس بار سانیہ مرزا اور ان کی فیملی مکمل طور پر کینڈیڈیٹ کو چھپائیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی قسم کا کوئی پرابلم ہو فیملی کا دعویٰ ہے کہ دوسری شادی انڈیا میں ہی کریں گی سانیہ کیونکہ اب وہ سارے پروجیکٹس اپنے انڈیا میں لے کر آ گئی ہیں اپنے معاملات کو وہ انڈیا میں ہینڈل کر رہی ہیں سیٹل کر رہی ہیں دوبائی کے ساتھ ساتھوں بزنس کو وہ انڈیا میں شفٹ کر رہی ہیں تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن امبانیز کے گھر میں جو اہم ترین ملاقات ہوئی ہے وہ کسی سے رکھی چھپی نہیں ہے اور ہم سب چاہتے ہیں کہ بلکل سانیہ مرزا کے زندگی جو ہے وہ اچھی ہو ہر انسان اچھی زندگی دیزارف کرتا ہے اور یہ بات یاد اکھیں کہ جب ہم ریڈ فلاگ دیکھتے ہیں ہم محبت میں اتنے اندھی اور پاگل ہوتے ہیں کہ ہم اس ریڈ فلاگ کو اگنور کرتے ہیں اس انسان کی حرکتوں کو اگنور کرتے ہیں کہتے ہیں ہر کوئی بات نہیں یہ صدر جائے گا دیکھیں فطرت نہیں بدلتی انسان نہیں صدرتا صدرنے والی نسلیں کچھ اور ہوتی ہیں وہ خیال کرتی ہیں وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہیں وہ اپنے بچوں کو برباد نہیں ہونے دیتی وہ اپنے بچوں کو کسی اور آدمی کے سر پر چھوڑ گینی جاتی ہیں سیکشن میں جاکے ضرور بتائے گا کہ یہ میسٹری مین کون ہے جو امبانیز کے گھر تک پہنچ گیا اور سانیا مرزا جو ہے وہ خاص ملاقات ایک خاص لوگوں کے ساتھ کروا رہی ہیں ضرور بتائے گا سی یوں در نیکس ویڈیو جانے سے بلے ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب ضرور کرے گا